ووٹ دینا کس کو ہے میں نے پہلے کہا میں کسی تنظیم کا نام نہیں لیتا یوسف علیہ السلام جب خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ پریشان کی کیا کرنا ہے وہاں فرمائے اجعلنی علی خزائن الارض مجھے وزیر خزانہ بنا دے یوسف کہہ رہا ہے بادشاہ کافر ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس میں کیا کریں گے نا موجودہ نظامی سارا خراب ہے تو مولوی آگ بھی ہے تو کیا کرے گا یوسف علیہ السلام کافر ہے بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے اجعلنی علی خزائن الارض مجھے وزیر خزانہ بنا دے دو چیزیں ہیں انی حفیظن علیم میں امانتدار ہوں حفاظت کروں گا علیم میں اس کام کو جانتا ہوں دو چیزیں ہو گئی ہیں کام کا اہل ہو کام کر سکتا ہو اور اس سے بھی زیادہ اہن چیز یہ ہے کہ وہ امانتدار بھی ہو دیندار ہو ایک اور کام کا اہل ہو دو یہاں معلوم ہو گئی ہیں حکومت قائم ہونے کے بعد حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے چار صورتیں چار صفات وہاں سے معلوم ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جب ہم اپنے لوگوں کو دنیا میں کوئی حکومت دیتے ہیں تو وہ چار کام کرتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں نماز قائم نماز صرف خود پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا نماز قائم کرتے ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو شخص نماز کے لیے تشریف نہیں لاتا وہ بورٹ کا اہل بلکل ہے وہ بورٹ کا اہل ہے حضر عظم بننے چاہیے کیونکہ سب نے وہی کام کرنا ہے میں نے کسی کا نام نہیں لیا پہلا کام یہ نماز قائم کرتے ہیں فاروق نے یہی فرمایا تھا جب آپ حکومت بنے پہلا فرمان جاری کیا گورنروں کو سب سے اہم کام نماز ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے سمجھو دوسرے معاملات بھی اس کی ٹھیک ہے اور جو نماز کو قائم نہیں کرتا تو وہ دوسرے معاملے میں زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا زکاة خود دے گا تو مالی کرپشن کہاں کرے گا دوسرا کام امر بالمعروف کرتا ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کی بلائی کی تعلیم دیتا ہو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہو بری باتوں سے اس کی مجلس میں ہو اس کے جلسے میں ہو اس کے پارٹی میں ہو تو ان کی نیہیتیں منکر کرتا ہے چھے صفات آگئی بابا پہلی دینداری آگئی انی حفیظن دوسری علیم کام کا اہل ہو اور تیسری آگئی کہ نماز قائم کرتا ہو چوتھی چیز جو ہے وہ زکاة ادا کرتا ہو پانچوی چیز جو ہے امر بالمعروف کرتا ہو اور چھٹی اور آخری یہ کہ نہ ہی انیہیت منکر کرتا ہوں اب آپ کی مرضی ہے جس کو چاہو ووٹ دو میں اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہوں یا اللہ میں نے حق ادا کر دیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عرفات کے موقع پر سب کچھ فرمانے کے بعد یہ سامنے خود بلگا ہوا کیا میں نے پہنچایا تو صحابے کرام نے کہہ دیا تھا ہاں پہنچایا پہنچانے کا حق ادا کر دیا اب آپ بتاؤ ووٹ کی شریح حیثیت میں نے آپ کو بتا دی اب آپ انچہ نہیں بول لے ہاں بتا دی اب آپ کے مرض یہ ہے کھلی چھٹی ہے جس کو چاہو ووٹ دو یاد رکھنا ہے آخری ایک حدیث پڑھ کے ختم کرتا آپ جس کو ووٹ دیں گے نا وزیر بنے گا فقیر بنے گا دنیا میں وہ مزے اڑائے گا آپ کا کچھ بھی نہیں آپ کی آخرت ضائع ہوگی اس کے بارے میں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جو آدمی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنا آخرت تباہ کرتا ہے جو دوسرے کی دنیا جو نیا ساتھی آیا ہے اس سے متعلق آخری وہ یہ کہ ووٹ کی حیثیت امانت کی ہے ووٹ کی حیثیت شفاعت سفارش کی ہے ووٹ کی حیثیت گواہی کی ہے ووٹ کی حیثیت امانت وقالت کی ہے وکیل بنانے کی اور ووٹ کی حیثیت فیصلے کی ہے یہ کہنے کے بعد آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شر ناس منزلتا انداللہ یوم القیامہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بترین جگہ پر جو شخص ہوگا قیامت کے دن سب سے زیادہ بترین جگہ پر جو شخص ہوگا عبدن اذہب آخرتہو بن دنیا غیرہی وہ شخص ہوگا جو دوسرے دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرے قیامت میں سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا رسول فرماتے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لے اللہ تعالی ہمیں یہ بات جو کچھ کہا ہے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اہل لوگوں کو منتخب فرما تو اب بتائیں کہ مجھ سے نہ پوچھیں جس سے آپ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں روزے کے مسئلے پوچھتے ہیں حج کے مسئلے پوچھتے ہیں زکاة کے مسئلے پوچھتے ہیں مجھ پر نہیں جس مفتی پر اختلاف ہو یہ کہتا میں اہل ہوں وہ کہتا میں اہل ہوں تو اللہ رسول کی طرف جانا ہے تو جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے اس سے جا کر پوچھ لو ہمارے ہاں پانچ سے دس کنڈی ٹیڑ ہے ان میں سے کس کو ووٹ دیں وہ جو آپ کو کہہ دیں اسی پر مہر لگا لیں آگے جو ہے گناہ ہوگا تو مفتی کو ہوگا آپ کو نہیں ہوگا و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين